حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا زامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو اور جنت کے بیچ و بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مزاق ہی میں ہو اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش کھلک ہو خوش اقلاق ہو سنن ابو دعوت کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر 4800 کہ آپ کو جنت کے اندر گھر نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ حق ہے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا زامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب مومنوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جاتا ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کے لیے راضی ہو گئے اللہ کی قسم ہے سب سے بہترین فرمولہ ہے لڑائی جھگڑے کو چھوڑنے کا آپ لڑائی جھگڑے اس لیے چھوڑ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اللہ کا نبی ہمارے گھر کا زامن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے درمیان کے اندر میں اس شخص کے لیے گھر کا زامن ہوں جو شخص ہنسی مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور اس شخص کے لیے جنت کی بلندیوں میں میں گھر کا زامن ہوں جو خوش اخلاق ہو تو ہمیں کیوں نہیں چاہیے جنت ہمیں آج سے کوشش کرنی ہے لڑائی جھگڑا ترک کرنا ہے ہم نے جنت کے اندر ڈیجو بیچ پھیکار لینا ہے انشاءاللہ جھوٹ ترک کر کے اور ہم نے اپنے اخلاق بہتر کر کے خوش کھلک ہو کے ہم نے جناب جنت کی بلندی میں ایک کھر جس کے زامن اللہ کے حبیب سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انشاءاللہ اپنے پکی کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر جگہ دے سلام علیکم ورحمت